السلام علیکم آج پندرہ دسمبر ہے دوہزار بیس اور آج تک جو ہے وہ تیرہ دسمبر دوہزار بیس کو جو بہت بڑا جس کی ہائپ کریٹ کی گئی تھی پی ڈی ایم نے کہ پی ڈی ایم لاہور کے اندر ایک بہت عالی شان جلسہ کرے گی اور ایسا جلسہ ہوگا کہ جو عمران حان کا ریکارڈ توڑ دے گا اور جتنے بھی لاہور کے اندر جلسے ہو چکے سے پہلے منارے پاکستان پر ان تمام جلسوں کا ریکارڈ توڑے گا تو اب یہ صورتحال ہے سامنے جو آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جلسہ تو آپ سب نے دیکھ لیا کہ جلسہ کس حد تک کامیاب تھا کس حد تک اس کے اندر لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا اور جو عوام تھی انہوں نے کس طریقے سے اس کو ایک کھیل تماشا مزاق سمجھا اچھا اب یہ سب سے جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ مریم نواز کا پہلا اور سب سے بڑا امتحان تھا ٹھیک ہے کہ یہ پی ایم ایل این نے پاور شوک جو ہے وہ کیا اور انہوں نے یہ شوک کرنا تھا کہ جو پی ایم ایل این ہے وہ پنجاب کی ایک سب سے بڑی جو ہے وہ جماعت ہے اور وفاق کی بھی بہت بڑی جماعت ہے اب پنجاب کے اندر دیکھا جائے تو پنجاب جو لاہور ہے وہ گھڑ سمجھا جاتا ہے گجرہ والا گھڑ سمجھا جاتا ہے پی ایم ایل این کا تو لاہور میں چودہ جو ہیں وہ ایم ایل اینے ہیں ٹوٹل جو سیٹس ہیں ان میں سے چودہ میں سے گیارہ جو ایم اینے ہیں وہ پنجاب کے اندر لاہور کے اندر پی ایم ایل این کے ہیں اور تین جو ہیں وہ تحریق انصاف فر dedicated تو بہت زیادہ امید تھی پی ایم ایل این کو بہت زیادہ امید تھی پی ڈی ایم کے تمام جتنے بھی ممبران تھے ان کو اور نواز شیر صاحب کو بیسلی کہ یہ بہت بڑا ایک جلسہ ہو جائے گا اور اس کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ عوام نکل آئے گی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان کی جو تحریک ہے اس کے اندر شامل ہو جائیں گے لیکن by the end of the day کیا ہوا کہ جو مریم نواز ہیں انہوں نے پورا ایک ہفتہ جو ہے وہ گلی گلی کچھے کچھے گئیں وہ جگہ جگہ پہ انہوں نے جا کے لوگوں کو دعوت دی انہوں نے میڈیا کے اوپر ایک بہت زیادہ ہائپ کریئٹ کی انہوں نے بہت سارے ٹوئٹس کیے جتنے بھی ان کے جو قریبی جو ہلکہ حباب تھا ان کو انہوں نے موبیلائز کیا اور انہوں نے کوشش کی کہ کسی ہر کسی طریقے سے ہم ایک بہت بڑی جو ہے وہ اس کو ایک لیول پڑھ لے جائیں ایک ہائپ کریئٹ کرنے تاکہ لوگ جو ہیں وہ اس کے اندر ایک بہت بڑی تعداد شامل ہو جائیں لیکن کیا ہوا کہ جو عوام ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ کتنی عوام آئی اس چلسے میں اب مسلملک نون اور جتنے بھی ارکان ہے یہ خود کو بہت زیادہ وہ اپنی جو انکوشنمندگی کے سامنا کرنا پڑا ہے لاہور کے سامنے لاہوریوں کے سامنے پاکستانیوں کے سامنے اب وہ اس کو شرمندگی کو چھپانے کے لیے خود دی کہتے پھر رہے ہیں کہ جی بہت کامیاب جلسہ تھا ایسا جلسہ تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جو میڈیا ہے میڈیا نے ہمارے ساتھ دشمنی کی ہے میڈیا نے جو ہے وہ مطلب ہمارے جو جلسہ اس کو چھوٹا کر کے دکھایا میڈیا کس طریقے سے جلسہ کو چھوٹا کر کے دکھا سکتے ہیں اگر ایک جگہ پر دو لاکھ لوگ کھڑے ہیں تو کس طریقے سے میڈیا اس کو دو سو افراد دکھائے گا یہ تو ممکن نہیں ہے ہوا یہ ہے کہ اب جس طریقے سے برے طریقے سے پی ڈی ایم اور پی ڈی ایم کی اندر شامل جتنی جماعتیں ہیں وہ ساری ایکسپوز ہوئی ہیں تو اس کے بعد اب وہ پہلے کہہ رہے تھے جی کہ اس جلسے کے بعد ہم استیفہ دیں گے استیفوں کی بات ہو رہی تھی لیکن اب یہ آگے لے گئے ہیں اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اکتیس دسمبر تک عمران حان کو تاریخ دے رہے ہیں استیفہ دے دے وہ اگر وہ استیفہ نہیں دیں گے تو پھر ہم یکم فروری کو جو اجلاس کریں گے اس میں ہم دھرنے کی بات کریں گے اس میں ہم لانگ مارچ کی بات کریں گے تو بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ آج کی ڈیٹ کے اندر اپنی ناکامی جو ہے جس کو آپ نے بہت زیادہ ایک ہائپ دی ہوئی تھی اور اس کو آپ نے ایک اپنی کامیابی سمجھا تھا اور آپ کو امید تھی اور یہ ایسا ایک مقام ہے لاہور میں جو لوگ رہتے ہیں یا جو پاکستانی جو لاہور کیا ٹور کر کے آ چکے ہیں ان کو پتہ ہے کہ منارے پاکستان جس مقام پر واقع ہے وہ ایک ایسی جگہ ہے کہ وہاں پہ بہت ساری روڈز ہیں پورے ہر جگہ سے جو لوگ ہیں وہاں پہ گھومنے آتے ہیں پھرنے آتے ہیں شاپنگ کے لیے آتے ہیں انٹری پوائنٹ ہے ایک بہت اہم جگہ ہے اچھا وہاں پہ اگر آپ نارمل بھی جو لوگ وہاں رہتے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ جب ایون کے چودہ اگست بھی آتی ہے یا تئیس مارچ آتی ہے یا کوئی بھی ایسا کوئی ایونٹ آتا ہے کہ جب آپ کوئی تہوار منا رہے ہوتے ہیں یا کوئی بھی ایونٹ منا رہے ہوتے ہیں ایونٹ جب چھوٹیاں ہوتی ہیں آپ ویکنڈ پہ جائیں آپ کو پارکس وہاں پہ فری نہیں ملتے لاہوری زندہ دلانے لاہور اسی لکھا جاتا ہے کہ وہ باہر نکلتے ہیں وہ زندگی کو جیتے ہیں کھلے دن والے لوگ ہوتے ہیں وہ انجوائے کرتے ہیں اب یہاں پر جو ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ جناب لوگ نکلے گھروں سے دن میں وہ آئے آکے انہوں نے منارے پاکستان وزٹ کیا جو لوگ ان کے ساتھ تھے جو پی ایم ایل این کے جو رکان تھے انہوں نے جن لوگوں کو گاڑیاں بھر بھر کے ساتھ لائے انہوں نے دن کو گھوما پھیرا انجوائے کیا اس کے بعد وہ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے دن میں تو اب یہ جو پی ڈی ایم کی عادت ہے یہ تو آیاز خان کے گھر میں آیاز صادق کے گھر میں کھانا کھا رہی تھی اور وہاں پہ اپنا جلسہ کھا رہی تھی لیکن جب وہ جلسہ کھا میں جہاں پہ حقیقتن ان کو ٹائم پر موجود ہونا چاہیے تھا جو ایک بجے کا وقت انہوں نے دیا تھا وہ وہ ٹائم ان کو وہاں پر ہونا چاہیے تھا جب وہ وہاں پر نہیں پہنچے تو لوگ تو نکلنا شروع ہو گئے اس میدان میں سے جب یہ لوگ وہاں پہ آئے ہیں اور انہوں نے جلسہ سٹارٹ کیا ہے تو اس وقت پھر آہستہ آہستہ لوگ جو ہیں وہ وہاں سے کھسکنا شروع ہو گئے نکلنا شروع ہو گئے اور بائی ڈا اینڈ جب جو پی ڈی ایم کے سب سے بڑے لیڈر جنہی لوگ مانتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور جن کے فالو کرتے ہوئے یہ دس جماعتیں گیارہ جماعتیں جو ہیں یہ اس کو فالو کرتے ہوئے لے کے جا رہی ہیں نواز شریف صاحب جب ان کی تقریر کا ٹائم آیا تو اس ٹائم پہ وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا میدان جو تھا وہاں پر اکہ دکہ لوگ تھے اور کرسیاں خالی کرسیاں اور میڈیا نے وہ ڈرون کیمروں کے طرح سارا کو جب عوام کو دکھا دیا تو اب یہ نیلے پہ دہلا ہو گیا یہ ان کے لیے اور مزید شرمندگی کا باعث بن گیا تو اصل جو مقصد ہے پی ڈی ایم کا وہ تو اب عوام جان چکے ہیں کہ جی حقیقت میں یہ لوگ صرف اور صرف حکومت کو اور جو باقتدار ہلکے ہیں مقتدار ہلکے ہیں اس ملک کے جو آرمی ہیں جو فوج ہے جو باقی سٹیٹ ہے اس کو یہ بلیک میل کر رہے ہیں ڈیفرنٹ طریقوں سے اور ان کو اس بات پر لانا چاہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کسی نے کسی طریقے سے ڈیل کر کے ان کو انا رو دیا جائے اور عوام جو ہیں وہ ان کا کسی کو کوئی احساس نہیں ہے عوام کے بارے میں انہوں نے کوئی بات نہیں کی عوام کے بارے میں انہوں نے کوئی سوچ نہیں سوچی اگر انہیں اتنا عوام کا حیال تھا جو جب پریس کانفرنس میں سوال کیا جاتا ہے تو یہ آگے سے عوام کو ڈھال کے طور پر استعمال کرتا ہے اگر انہیں اتنا خیال ہوتا تو جو تیس پینتیس سال سے یہ دو جماعتیں بلکہ تین جماعتیں آہ مولانا فضل الرحمن بھی کسی نے کسی حوالے سے آہ اس پورے دور میں جو ہیں وہ حکومتوں میں رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ اور پاکستان آہ جو تحریح پیپرز پارٹی ہے یہ جو ہیں یہ آہ باری باری انہوں نے لگائی ہوئی تھی تو اب یہ جو اتنا عرصہ یہ لوگ حکومت پہ مسلط رہے ہیں تو اگر انہیں عوام کا اتنا درد تھا تو اس ٹائم پہ انہیں عوام کے لیے کیا کیا اس دلدل میں جس میں آج ملک فساوا ہے اس دلدل میں ڈالنے والا کون تھے یہی جماعتیں ہیں جو اس وقت پہ پاکستان تحریح انصاف کے اگینسٹ کھڑی ہیں تو اب یہ ہے کہ آج کے جو سب سے اہم چیز ہے جو آج کا سب سے مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سارے میڈیا کی جو نظریں ہیں وہ اس وقت آہ شہباز شریف صاحب کے اوپر لگی نہیں ہیں اور آہ پی 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 کے جو آہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہے ان کے طرف لگی نہیں ہے کیونکہ اس جلسے کے اندر آہ بلاول نے آہ اعلان کیا تھا کہ وہ شہباز شریف کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں اور تین گھنٹے کی آہ ملاقات کا وقت انہوں نے مانگا ہے جس کو آہ جو پنجاب حکومت ہے اس نے منظور کر لیا ہے اور آج ان کی ملاقات آہ تیہ ہوگی ہوگی ہے اور آج دیکھیں کہ جو یہ ملاقات ہوتی ہے اس کے بعد جو یہ تیرہ دسمبر کا جلسہ جس کو آر یا پار کا جلسہ کہہ رہے تھے اس کے اندر کیا آہ اس کے اندر کیا درار پڑتی ہے مزید پی ڈی ایم جو ہے وہ کس نہج پہ جا کے کھڑی ہوتی ہے یہ تھی ابھی تک کی آہ گستگو اور جیسے ہی مزید اطلاعات آتی ہیں تو پھر ہم آپ کے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے آپ کو بتائیں گے کہ جو بلاول کی اور شہباز شیف صاحب کی ملاقات ہوئی ہے اس میں کیا امور زیر پیس آئیں اگلی وڈیو تک اجازت دیجئے اللہ حافظ